بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں مردراز گوندل دو چیزیں ہیں زمان پارک پر صورتحال کو لے کے پاکستان تحریک انصاف اس کو اپنی کامیابی مانتی ہے کہ ہم نے ریزیسٹنس شو کی ہم نے تمام طرف ان وسائل کے باوجود اپنے لیڈر کی گرفتاری نہیں ہونے دی لیکن دوسری جاری جو پلس ہے جو کل آئیڈی صاحب عدالت کے اندر کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس آپریشن کی ناکامی کے بعد کچھ طاقتور شخصیات نے اس حکومت کی سخت بیجتی کی ہے اور ان کی باقاعدہ طور پر کلاس لی ہے بتایا یہ گیا ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ سے ایک شخص آپ تیرہ جماعتیں ہیں تیرہ جماعتیں مل کے ایک شخص کو ہینڈل نہیں کر پا رہی تو آپ سے باقی مسائل کس طرح سے حل ہوں گے تو خبر یہ ہے رات کی کہ رات کو ان کی اچھی خاصی کلاس لی گئی ہے اور ظاہری بات ہے وہ جو تیرہ جماعتیں وہ بھی تو اکیلی نہیں ہیں ان کے ساتھ بہت اور بھی لوگ ہیں رات کو سوہل بڑائش یہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان بیانیاں بنانے کے ماہر ہیں ان کو الیکشن جیتنے صرف سے کوئی روک نہیں سکتا مریم نواز یا ان کے بس کی بات نہیں ہے نواز شریف آ بھی جائیں تو بہت دیر ہو گئی ہے اور عمران خان کو اس وقت وہ جیل جائیں یا نہ جائیں ان کو کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوگا یہ ان کی مرضی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے سپورٹرز کو ووٹرز کو یہ کہنے کے لیے کہ میں اتنی سب کچھ ہوا اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے حکومت ساتھ ہے اس کے باوجود عمران خان کی گرفتاری نہیں ہو تو وہ یہ سٹونگ میسج کرنے میں رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پہ حکومت کے حوالے سے یہ جو خاص کر ہوا ہے ایک خبر اور دینا چاہتے ہیں جسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے وہ شروع ہو گیا ایک تو آئی ایم ایف ان کی بات نہیں سن رہا جو مرضی خبریں یہ چلائیں جو مرضی اس وقت ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں وہاں سے اچھی خبریں ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن جو اسے ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سید عمران شفقت جنللسٹ ہیں اور بہت ان کے قریبی جنللسٹ ہیں ان کے اندر کی خبریں لاتے ہیں یا ان کے ذریعے خبریں بریک کروائی جاتی ہیں انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ بھی چونکہ سوہل بڑائیس کا ذکر ہوا سوہل بڑائیس نے عمران خان کے دور کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی جس میں جنرل باجبار عمران خان کی تصویر لگائی گی تھی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سلسلہ زیرہ دیر نہیں چلے گا تو سید عمران شفقت نے صرف ایک ہی لائن لکھی ہے جو اس طرح قانونی حالات ہیں اس کی اکاسی کر رہا ہے وہ انہوں نے لکھا کہ یہ کمپنی بھی نہیں چلے گی اب ذرا جو میں نے آپ کو پہلی خبر دی ہے جس کے اندر ان کی کلاس ہوئی ہے اور اس کے بعد دوسری خبر جو ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپنی بھی نہیں چلے گی آپ کو بہت اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس اسلامباد کے اندر اور حکومت کے حالات کتنے پتلے ہیں اور گیم کس طرح سے ان کے ہاتھ میں نکلتی ہوئی دکھائی دے دی اب انہوں نے کیا کیا ہے ان کے پاس ہے کیا یہ کریں گے کیا ان کے پاس اتنا ہی ہے کہ یہ عمران خان کی پولس کی جو سیکیورٹی ہے واپس لے لے رات کو جتنے میں نے وہاں پہ وی لاغز ریکارڈ کی ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے وہاں پہ کسی جگہ پہ پولس کا ایک اہل کار بھی زمان پار کے باہر نظر نہیں آیا اب چلیں آپ نے آپریشن تو ختم کر دیا لیکن وہاں پہ پولس کی سیکیورٹی ہونا بہت ضروری ہے طریقہ انصاف کے جو کارکنان ہیں انہوں نے خود ہی زمان پار کا راستہ دروازہ اس کا کنٹرول سنبھالا ہوئے پولس نے مکمل طور پہ جو محسن نکوی کی نگران حکومت ہے اس نے عمران خان کی رہائشگاہ کے پر جو موجود پولس اہل کار تھے ان کو واپس بلالی ہے ہاں یہ یہی کر سکتے ہیں دوسرا یہ عوام کے نچوڑ نکال سکتے ہیں کل خبریں آپ نے سنی کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کے بیچ میں رات کو انہوں نے پیٹل پانچ روپے اور ڈیزل تیرہ روپے مہنگا کر دیا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ مہنگائی کی شراج جہاں پہ آلیڈی اتنی زیادہ ہے تو اس کے بیچ میں یہ کام کرنا عمران خان کو کوئی الیکشن کیمپین کرنے کی ضرورت ہے یا ان کی کوئی مخالفت کرنے کی ضرورت ہے بلکل بھی نہیں آپ خود ایسی حرکتیں کر کے اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ فی الحال آپ کے پلک پچھ نہیں ہے آپ صرف اور صرف یہ کام کریں اور اس کے بعد الیکشن روکنا چاہتے ہیں وہ بھی میرے پاس خبر ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ اور کیا کر سکتے ہیں یہ اور عمران خان کے اوپر مقدمات بنا سکتے ہیں ایک تو عمران خان کے جو ناقابل زمانت وارن گرفتاری ہیں وہ اسلامباد کی سیشن کورٹ کے اندر اس وقت بھی سماعت چل رہی ہے الیکشن کمیشن کے حکام کو بلالیا گیا ہے اور عدالت نے کہا جی عمران خان کے وارن گرفتاری جو ہیں دنیا کے مہنگے ترین وارن گرفتاری ہیں جن کے اوپر کروڑوں روپے لگ گئے ہیں ان کا جی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان عدالت کیوں نہیں آنا چاہتے ہیں خواج آریس نے کہا کہ ہم انڈر ٹیکنگ دے رہے ہیں ہم اٹھارہ تاریخ کو عدالت میں پیش ہوں گئے اس پر جائج صاحب نے کہا نہیں جی وہ عمران خان کو تو عدالت پولس کے ساتھ تعاون کرنا تھا یہ اس قسم کی ساری صورت ہے لیکن ہوا یہ کہ یہ سارا کچھ پولس کی جاریم سے شروع کیا گیا جس کے ضرورت نہیں تھی ایک بالکل ناقابل زمانت وارن گرفتاری تھے اس کی تعمیل عمران خان کو انفارم کر کے کی جا سکتی تھی لیکن ذاری باتا تھا ماشاء لگانا مقصود تھا تو عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کا لیا گیا ہے زمان پارک میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے عمران خان سمیت ان کے جو دیگر ساتھی ہیں ان پر مجرمانہ سازش کی دفعہ لگی ہے اور اس میں دہشتگردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں خانہ ریس کورس میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے جو ایس ایچو ریس کورس ریحان انمر کی مدیت میں درج کیا گیا ہے بیس دفعات مجموعی طور پر عمران خان کے خراب درج کی گئی ہیں آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اب ایک یہی حل رہ گیا ہے کہ آپ عمران خان کے پر مزید جو مقدمات ہیں وہ درج کر لیں چلیں جہاں پہ اتنے پہلے ہیں تو اس سے بھی اندازہ لگا لیتے ہیں اب آپ کو اندازہ ہوگا اس جو اصل گیم ہو رہی ہے وہ الیکشن کے حوالے سے ہو رہی ہے سیکٹری دفاع یہ کہیں کہ ہمارے پر فورس موجود نہیں ہے پنجاب کا آئی جی اور چیف سیکٹری جو آلڑی عدالت کے سامنے کہہ چکے ہیں یا الیکشن کمیشن میں کہہ چکے ہیں کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا تھا ہم الیکشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن الیکشن کمیشن کے جو بریفنگ دی ہے اس کے اندازہ صورتحال خراب کر رہے ہیں اب دوسرے نمبر کے اوپر صوبائی الیکشن کمیشنر جو ہیں انہوں نے کہا ہے جی سیکیورٹی کی یہی صورتحال نہیں تو لاہور میں انتخابی شیڈول محتل کرنا پڑے گا اور جو صوبائی الیکشن کمیشنر ہے انہوں نے الیکشن کمیشنر کے سربراہ کوئی چیف الیکشن کمیشنر کو خط کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ جس سیکیورٹی خرچات کی بنیاد کے اوپر الیکشن کا جو شیڈول ہے اس کے محتل ہونے کے خرچات موجود ہیں اب اس کی خرچات کیا خبریں ہیں جی جو حکام ہیں ان کو سیکیورٹی نہیں دی جاری اب ان کو کون بتائے کہ اس وقت جو سیکیورٹی آپ کو دی جاری ہے وہ ساری کی ساری سیکیورٹی عمران خان کی گرفتاری عمران خان کے خلاف آپریشن کے لیے لگے ہوئے یعنی آپ کو عمران خان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے ہزاروں کی دادات میں پولس آئلکار اور رینجز آویلیبل ہیں لیکن جو سیکیورٹی پرپس کے لیے الیکشن ضروری ہے الیکشن کمیشن کے حکام کو سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کی جاری حالانکہ الیکشن کمیشن خود آرٹیکل دو سو بیس سے استعمال کر سکتا ہے اور تمام ادارے اس سے تابن کے پابند ہیں لیکن لگ یہ رہا ہے جیسے الیکشن کمیشن خود بھانے ڈوٹ رہا ہے کہ ہاں وہ بھی نہیں چاہ رہا تو جناب بندہ اس کو موقع ملے تو وہ کہہ رہا ہے ہاں دیکھا یہ میرے سے تابن نہیں کر رہے آپ الیکشن کمیشن والے آئین کے آرٹیکل دو سو بیس ان اداروں کو پابند کریں اور اس کے بعد اگر عمران خان فواد چوری کے خلاف توہینے الیکشن کمیشن کی کاربائی ہو سکتی ہے تو یہ جو حکام آپ سے تابن نہیں کر رہے ان کے خلاف یہ نہیں کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تحصر یہ آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن حکام ایک پی ٹی آئی کو چھوڑ کے پولیٹیکل پارٹیز طاقت ترحل کے یہ سارے کے سارے الیکشن ڈلے چاہتے ہیں اور وہ کسی بھی قیمت کے اوپر یہ جو لہور کے اندر جو کچھ ہوا اور عمران خان جس سے وارڈ کر رہے ہیں ان کو کوئی موقع نہیں دنا جس سے یہ الیکشن ڈلے کر سکے لیکن ذاری بات ہے یہ پوری کوشش کرنا ہے الیکشن ڈلے کی اب یہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے دوسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مریم نواز جو ہیں انہوں نے لہور سے الیکشن نال لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور مریم نواز جی گزرامالہ سے الیکشن لڑے گی اور جو حمزہ شہباز ہیں وہ لہور کے تین حلقوں سے انتخابات لڑیں گے اگر اس صورتحال اس نحض تک پہنچ چکی ہے کہ وہ مریم بی بی جو چیف آرگنائزر ہیں جو پارٹی کو ری آرگنائز کرنے پارٹی کو کھڑا کرنے کے لیے واپس پاکستان تشریف لائی ہیں اگر وہ لہور شہر میں الیکشن لڑنے کے حوالے سے یہ نہیں لڑنا چاہتی ہیں اور ان کو ڈر ہے کہ لاہور سے الیکشن لڑا صورتحال نکل جائے گی تو آپ مسلم لیگ نون کی اوورال جو سیچویشن ہے اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ کیا صورتحال ہوگی حمزہ شہباز لاہور کے اندر الیکشن لڑیں گے جہاں سے وہ پہلے لڑتے ہیں اس سے آپ کو صورتحال نون لکھا اوورال کے ان کے ٹکٹس وہ جو کہتے تھے کہ ہمارے ٹکٹس جو ہیں وہ خود کامیابی کا ایک ثبوت ہے ان کے ٹکٹس کتنے کامیابی کے ثبوت ہیں وہ اٹس سیلف بتا رہے ہیں صورتحال ان کے ہاتھ سے مکمل طور پر نکل چکی ہے اور اب صرف اور صرف سیاسی میدان کے اندر عمران خان ہیں یا ان کے ووٹرز اور سپورٹرز ہیں مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ مسلم لیگ نون کا ووٹر اور سپورٹر بہت مایوس ہے وہ حلقے میں عوام کا سامنہ نہیں کرنے چاہتا مجھے بتائیے نہ اگر الیکشن کمپین ہو رہی ہے تو پانچ روپے رات کو پیٹرل بڑھ گیا ڈیزل تیرہ روپے بڑھ گیا تو کس مو سے اس کو جسریفائی کیا جائے گا اور یہ وہ وقت ہے جب عالمی منڈی کے اندر اس ہفتے خان تلکی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور خان تلکی قیمتیں کم ہونے کے باوجود اگر پاکستان میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو پھر سوال تو ہوگا اور ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ عوامی عدالت سے کسی طور پر بھی رجوع نہیں کرنا چاہتے اپنا بہتر خیال رکھے گا خدا حافظ